لٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں غریب عوام کے سر پر لٹکتی تلوار ہٹالی گئی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دی گیا حکومت کا پرانی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ اوگرانی پیٹرل 20 روپے 7 پیسے اضافے کی تجویز تھی ڈیزل 19 روپے 61 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے حکومت کو غریب شہریوں پر آخر کار ترس آ ہی گیا حکومت کو اوگرہ کی جانب سے ملنے والی سمری حکومت کی جانب سے مسترد کر دی گئی جس پر شہریوں کی خوشی دیدنی تھی شہریوں کہنا تھا کہ وہ حکومت کے مشکور ہیں حکومت نے غریب اور متوسط طبقے کا خیال رکھا اوگرہ نے دوبارہ بم گرانے کی سوچا تھا دوبارہ پیٹرول مسنویات بڑھانے کی سوچا تھا لیکن عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم مطمئن ہیں وزیراعظم پاکستان سے اوگرہ نے پیٹرول 20 روپے 7 پیسے اضافت کی تجویز دی تھی ڈیزل 19 روپے 61 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی تھی شہریوں کہنا تھا کہ اگر قیمتیں مہنگی ہو جاتی تو معاشرے میں موجود غریب اور متوسط طبقہ بوری طرح پیز جاتا کیا کہ دیر آئے دروست آئے کوئی سکھ کا سانا مہنگائی نے جینا دوبار کر دیا ہے حکومت کے حسن اقدام کے باعث شہریوں کو پیٹرولیم مصنوعات پرانے نئے خوب پر ہی دستیاب ہوں گے کیم ایمین محمد حارون کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان تیرہ خازی خان میں برائلر مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں ایک دن میں پندرہ روپے اضافہ ہو گیا مارکیٹ میں برائلر مرگی کا گوشت تین سو پیندیس روپے کلو تک فروخت ہونے لگا یہ ریپورٹ دیکھئے مارکیٹ میں برائلر مرگی عوام کی پونچ سے دور ہونے لگی ایک ہی دن میں برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں پندرہ روپے کا اضافہ ہو گیا مارکیٹ میں برائلر مرگی کا گوشت تین سو پیندیس روپے کلو میں فروخت ہونے لگا اب یہ کام دیکھیں وزیراعظم کا نہیں ہے یہ کام ہے انتظامیہ کا لوکل انتظامیہ کا وہ کی درست ہوئی ہوئی ہے مارکیٹ میں خریداری کے لیے آئے شہری مہنگائی سے پریشان دکھائی دیئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا ہے مارکیٹ میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نہنگائی پر کنٹرول کرے اور جو ناجائز منافع کماتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کی جائیں کیمرامین ریحان علی کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان مزید آپ کو بتائیں سستے آٹے اور چینی کا حصول مشکل ہو گیا کوٹ ادو کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کا شدید بہران ہے شہری گھنٹوں لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور ہیں جبکہ آٹے کا تھیلہ آٹھ سو کی بجائے نو سو روپے میں دیا جا رہا ہے یہ رپورٹ دیکھئے کوٹ ادو میں یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی شدید قلت شہریوں کی لمبی کتارے لگ گئیں چینی اور آٹھا لینے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں آٹے کا تھیلہ آٹھ سو کی بجائے نو سو روپے میں دیا جا رہا ہے شہری شکوا کھنا کوٹ مٹھن میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا دو وقت کی روٹی کا حصول ناممکن ہو گیا شہری سراپا احتجاج تین تین دن لمبی لائنوں میں کھڑا رہنے کے بعد بھی آٹا نہیں ملتا حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے شہری پھٹ پڑے لودرا میں اسسسٹنٹ کمیشنر دنیا پور زہیب احمد کا فلور ملز پر چھاپا غیر قانونی طور پر چھے سو دس تھیلے آٹا تحصیل سے باہر بھیجنے پر مالکان گرفتار تاکب کر کے کہرور پکا سے ٹرک پکڑ لیا ڈرائیور بھی گرفتار مقدمہ درج ملز مالکان کو پچھتر ہزار روپے نقد جرمانہ آٹھا سرکاری تحویل میں لے لیا گیا خانے وال میں ڈی اے پی خادوں کی قیمت میں ایک سو پچاس روپے کا اضافہ فی بیگ پانچ ہزار ایک سو پچاس میں فروخت ہونے لگا آئیروز قیمتوں میں اضافے سے کسانوں کے ساتھ ڈیلرز بھی پریشان کہتے ہیں قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں مکعی اور گندم کی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ سڑکوں پر رات کے وقت چمکنے والی کیٹ آئیز گاڑی کے ٹائرز کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی انیس سو پینٹس کو برطانیہ میں یہ کیٹ آئیز سڑک کنارے نصب کرنے کے لیے بنائے گئیں یہ ریپورٹ دیکھیں کئی سالوں سے سڑکوں پر لگی کیٹ آئیز شہریوں کی گاڑیوں کا کر رہی ہیں برا حال تیزی سے گاڑی گزاریں یا لیں حوصلے سے کام ان کیٹ آئیز نے پھر بھی بننا ہے اب کے لیے تکلیف کا سبب کانون کی خلاف ورزی کرتی یہ خونخوار بلی آنکھیں آج بھی شہر اولیہ کے باسیوں کو نہیں لینے دیتی سکھا سانس کیونکہ لگتا تو ایسا ہے کہ انتظامیہ کو نہیں آم شہریوں سے کوئی بھی سروکار سٹیل کی بنی یہ خطرناک کیٹ آئیز 1935 میں برطانیہ میں ایجاد ہوئیں مقصد یہ تھا کہ سڑک کنارے نصف کر کے خطرے کی نشاندہی کرنا مگر پاکستان میں بطور سپیڈ بریکر استعمال کر کے انہیں ہی خطرہ بنا دیا گیا ہے دنیا بھر میں کیٹ آئیز کا بطور سپیڈ بریکر استعمال خلاف قانون ہے مگر شہر اولیہ میں یہ خونخوار بلی آنکھیں آج بھی موجود ہیں شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ لاکھ روپے کے فنڈز ضائع کر کے لگائے جانے والی کیٹ آئیز کو فور ہی ختم کیا جائے پہلے تو لاکھ روپے کے سرکاری فنڈز لگا کر ان خطرناک کیٹ آئیز کو لگایا گیا اب ان کیٹ آئیز کو ہٹانے کے لیے بھی لاکھ روپے کے سرکاری فنڈز ضرور درکار ہوں گے مطلب یک نشود دو شود کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ سردار علی خان ملتان چھوٹی کے دن شہری اولیہ کے بچے تفریق کے لیے جائیں تو جائیں کہاں شاہ شمز پارک میں چھوٹے بچے جھولے جھولنے کے لیے آتے ہیں مگر ننے بچے بن جھولوں کو خود ہی دھکیل کر محفوظ ہونے کی کوشش کرنے لگے علی ریاض کی رپورٹ دیکھئے شہری اولیہ کے پارکوں میں بڑے افراد کے بعد اب چھوٹے بچے بھی تفریق سے محروم ہو گئے شاہ شمز پارک میں بند جھولے ننے بچوں کے لیے محنت و مشکت کا سبب بننے لگے چھوٹی کے دن بچے جھولوں سے محضوظ ہونے کے لیے بند جھولوں کو خود ہی دھکیلتے ہیں خود ہی دھکا لگاتے ہیں خود ہی جھولے بھی لے لیتے ہیں جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں اکثر گیر بھی جاتے ہیں ہم لوگ پھر کیا نام ہے اور ادھر ہم پھر خود ہی دھکت بھی جاتے ہیں جھولے لگا کے خود ہی تھک سوکے پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں خود ہی دھکا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے ادھر بہت ساری فیملیز آتی تھی اب ادھر رونے کی نہیں ہوتی پہلے ہر اطوار رونے کو ہوتی تھی فرائیڈے اور سنڈے اب رونے کی نہیں ہوتی ساری جھیل بھی ساری خراب بھی پڑی ہے ننے بچے کہتے ہیں کہ پارک میں آتے تو تفریق کے لیے ہیں لیکن بند جھولے مو چڑھاتے ہیں ننے بچوں نے مطالبہ کیا کہ پارکوں میں جھولے جلد فال کیے جائے کامرمین آمیر شاہ کے ساتھ علی ریاض ملتان پاکستان کرکٹ بورڈ نے چھے ریجنل کرکٹ اسوسییشنز کے پہلے گورننگ بورڈ کا اعلان کر دیا ملتان کے معروف نوجوان سندکار خواجہ محمد انیس جنوبی پنجاب کرکٹ اسوسییشن کے گورننگ بورڈ کے پہلے چیئرمن نامزد کر دیا گئے جنوبی پنجاب کرکٹ بورڈ آف گورنر کے علی ترین بھی حصہ ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان بھر کے چھے ریجنل کرکٹ اسوسییشنز کے پہلے گورننگ بورڈ کا اعلان کر دیا پی سی بی کے مطابق جنوبی پنجاب کرکٹ اسوسییشن کے گورننگ بورڈ کے پہلے چیئرمن معروف نوجوان سنتکار خواجہ محمد انیس ہوں گے جنوبی پنجاب کرکٹ کے بورڈ آف گورنر علی ترین کو بھی حصہ بنایا گیا ہے جنوبی پنجاب میں کرکٹ اسوسییشن بورڈ میں حسن قریشی، خالد فاروق، شاہد احمد برٹ اور تیمور الطاف ملک بھی شامل ہیں رحیمیہ خان میں وزیراعلا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں ہیروں کی پرک کی گئی فن مصوری میں رنگوں کا کھیل بھی کھیلا گیا مضبور نویسی میں الفاظ سے کہانی کو سینچا کہیا اور موسیقی میں سازوں کے ساتھ آواز کے جوہر بھی دکھائے گئے آسیم صدیق ریپورٹ کریں گے آگے بڑھیں گے ملتان کے دہی علاقوں میں ترقی کی جانب اہم قدم ختم ہونے والی چان کمیٹیز کی افسران اور عملے کو فیلڈ آفیسز میں دعوینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیف آفیسر اقبال خان کہتے ہیں فیلڈ آفیس میں عملہ پیدائش بفات اور نکاح کی سرٹیفیکیٹ بنانے میں مددکار ہوگا چیف آفیسر اقبال خان کے مطابق فیلڈ آفیسز میں عملہ موجود نہیں ہے قادر پوراں مقدوم رشید لوٹر اور بسی ملوک میں فیلڈ دفاترز قائم کیے ہیں فیلڈ آفیس میں افسران اور عملہ تائرات کیا جائے گا تحصیل صدر میں 35 اور باقی علاقوں میں ایک ایک فیلڈ دفتر ہے ملتان میں مرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی پنجاب پروفیسر لیکچرار اسوسیشن نے مقالفت کر دی صدر پنجاب لیکچرار اسوسیشن زاہد آوان کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو پنجاب بھر میں بھرپور تحریک چلائیں گے گوھر رحمان ریپورٹ کریں گے سب سے بڑے ایمرسن کالج کو یونیورسٹی درجہ دینے کے معاملے پر پنجاب پروفیسر لیکچرار اسوسیشن نے پریس کانفرنس کی مرکزی صدر زاہد آوان کا کہنا تاکہ ایمرسن کالج ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے ایمرسن کالج کو یونیورسٹی بنانا اس کے تاریخی حیثیت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ نچکاری کے تحت دیا گیا دنیا میں آپ دیکھیں کسی بھی کالج کو بننے میں بہت دیر لگتی ہے اس کی ایک اپنی ہسٹری ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے جو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور اس کو بیق جنبش کلم آپ اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیں تو یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے ڈاکٹر تاریخ بلوچ کا کہنا تھا کہ ایمرسن کالج جنوب پنجاب کا تاریخی کالج ہے حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو ایمرسن کالج کے سامنے بھرپور اعتجاج کیا جائے گا اس وقت کی فیسوں کو دیکھیں آج کی فیسوں کو دیکھیں تو آپ کو موازنہ نظر آ جائے گا کہ یہ ٹوٹلی حکومت کی پالیسی ہے وارڈ بینک کی پالیسی ہے آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے اور اس کے لئے ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے پروفیسر لیکچر آر اسوشیشن کی پریس کانفرس میں سینئر احمد چودری غلام مصطفی حافظ ارشاد سمیت دیگر احسازہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی کامرہ میں نشد گجر کے ساتھ گوھر رحمان روحی ملتان وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل کی ملتان آمد شہباز گل کی ترجمان وزیراعلا پنجاب ندیم قریشی کی رہائشکہ پر کارکنوں سے ملاقاتے کی گئی اور سیاسی عمور پر تباتلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل نے ملتان کا نیجی دورہ کیا ترجمان وزیراعلا پنجاب ندیم قریشی کی رہائشکہ پر گئے ندیم قریشی نے گھر آمد پر شہباز گل کو پوشام دید کہا شہباز گل نے ندیم قریشی کی رہائشکہ پر پارٹی کارکنان سے بھی ملاقات کی اور سیاسی عمور پر تباتلہ خیال کیا گیا اس موقع پر چیرمن مارکٹ کمیٹی شیخ تاہیر شیخ ندیم امین انساری سمیں دیگر پارٹی رہنوان موجود تھے ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے سینٹ الیکشن کے امیدوار سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی حمایت میں باہر نکل آئے جیالوں کے یوسف رضا گلانی کے حق میں نعرے اور خصوصی دعائیں کی گنی یہ ریپورٹ دیکھیں جیتے گا بھے جیتے گا جیتے گا بھے جیتے گا جیتے گا ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بھی پرجوش ہو گئے جیالوں نے ہلکہ پیپی دو سو تیرہ رمان کلونی میں پارٹی پرچم اور سید یوسف رضا گلانی کی حمایت کے بینرز اٹھا کر جشن منایا جیالوں نے پارٹی پرچم کا لباس زیبے تن کر کے خوشی میں جھومر ڈالا اور کہا کہ سید یوسف رضا گلانی ہمارے سرائے کے خطے کی آواز ہیں تین مارچ کو الیکشن ہے اور ہم ابھی سے پرجوش ہیں جشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس موقع پر جیالوں نے سید یوسف رضا گلانی کی سینٹ الیکشن میں جیت کے لیے خصوصی دعائیں کی رہنماوں کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے یوسف رضا گلانی پر اعتماد کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے امکانات بہت روشن ہیں اور ہم اللہ تعالی سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالی انہیں کامیابی سے ہم کنار کرے جیالوں کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا ہم پی ڈی ایم کی شکل میں مہنگئی کے خلاف نکلے ہیں کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ امجد ملک ملتان انجمن تاجران دیوان خاص باک کے الیکشن میں انصاف اتحاد گروپ نے میدان مار لیا انصاف اتحاد کے ڈکٹر محمد مہربان علی دو سو پچاس ووٹ لے کر کامیاب کر آ رہے کارکونات کی جانب سے جیت کی خوشی میں جشم میں آیا گیا اور بھنگڑے بھی ڈالے گئے انجمن تاجران دیوان خاص باک کے چودہ سال بعد الیکشن کا انعقاد کیا گیا پاک شاہین گروپ اور انصاف اتحاد گروپ کے امیدوار آمنے سامنے آئے انصاف اتحاد گروپ کے ڈکٹر مہربان علی نے دو سو پچاس ووٹ لے کر جیت اپنے نام کی شاہین گروپ کے سید توصیف شاہ نے ایک سو چھے ووٹ حاصل کیے چیف الیکشن کمیشن حمید انجم نے ریزلٹ کا اعلان کیا ایوان باگ روڈ کی الیکشن میں کل ووٹوں کی تداد چارٹسو تھی تین سو اٹھاون ووٹ کاسٹ ہوئے دو ووٹ مسرد ہوئے ریزلٹ کا اعلان ہوتے ہی انصاف اتحاد کی حامل نے جشن منایا اور بھنگڑے ڈالے ان کا کہنا تھا کہ ڈکٹر مہربان علی تاجروں کے تمام تر مسئل حل کریں گے تاجروں نے نئے منتخب صدر کو مبارک بات دی ڈکٹر مہربان علی نے کہا کہ تاجروں کے تمام مسئل کو اولین بنیادوں پر حل کیا جائے گا پرامن الیکشن کے انعقاد پر تاجروں نے خوشی کا اظہار کیا ملتان شہر کے صدر عارف حسیولہ اور دیگر تاجروں نے نو منتخب عددران کو مبارک بات دی کیمرہ میں نئیم قریشی کے ساتھ ماجد کسرہ روحی ملتان میپکو نے بورڈ اف ڈریکٹرز کی منظوری سے اسسسنٹ ڈریکٹرز کی کار نئی آسامیوں کی منظوری دے دی میپکو ہیڈکوارٹر ملتان میں بنیاد سکیل سترہ اور اٹھارہ میں اسسنٹ کمپنی سیکرٹری کی ایک آسامی کام کرنے کی منظوری دی ہے نئی آسامیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میپکو انتظامیہ نے بورڈ اف ڈریکٹرز کی منظوری سے اسسسنٹ ڈریکٹرز کی چار آسامیوں کی قیام کی منظوری دے دی دیپٹی ڈریکٹر ایچ آر ایم میپکو وجہت بچہ کے مطابق کمپنی سیکرٹری ڈریکٹر ریٹ میپکو ہیڈکوارٹر ملتان میں بنیاد سکیل سترہ اور اٹھارہ میں اسسسنٹ کمپنی سیکرٹری کی ایک آسامی قائم کرنے کی منظوری دی ہے جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا میپکو کے تین ڈریکٹر ریٹس میں بنیاد سکیل سولہ کے آفیس سپریٹینڈرز کی تینوں آسامیہ خاتم کر کے اسسسنٹ ڈریکٹر ایڈمن بنیاد سکیل سترہ کی تین آسامیہ قائم کی گئی ہیں ملتان میں غبارے بیچ کر بچوں کا پیٹ پالنے والی ساٹھ سالہ پروین بی بی نے عظم و حمد کی مثال قائم کر دی ساٹھ سالہ پروین بی بی تیس برس سے پارک میں غبارے فروخت کر رہی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں سرمی ہو یا سردی دھوپ ہو یا چھاؤں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پچھلے تیس برس سے پروین بی بی قلعہ کونہ قاسم بارک پر آ کر غبارے بیشتی ہیں موسم کی سکتی اور ضعیف علومری کی پرواہ کیے بغیر صبح سے شام تک کھلونے اور غبارے بیشتی رہتی ہیں تیس سال کے میں کام کری ہوں تے محنت مزوری کرتی ہوں کسی کے آگے ہاتھ نہیں آگے کرتی ہے پانچ بچوں کی ماں نے کسی کے آگے ہاتھ پلانے سے بہتر محنت کو ترجی دی ہے اگر کسی دن بچے کھلونے یا غبارے نہ لیں تو پروین بی بی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں پروین بی بی کا کہنا ہے کہ اسے فخر ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو محنت کر کے پالا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائے بچے بھی اپنی بوری ماں کی حمد کو داد دیتے ہیں کیمروین محمد حارون کے ساتھ علشبہ عاصف ملتان لڑیوں نے ٹورنمنٹ کو کھیل اور کھلڑی دنیوں کے لیے فائدہ مند کراتی ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی ٹورنمنٹ ہونے چاہیے پلئیرز نیٹ کیفیز برائی کے کام ہیں کام سیکرٹس وغیرہ چھوڑتے ہیں لڑکے جنگ جنریشن جو ہے نا محفوظ رہتی ہے اس طرح کی کرکٹ کے ایمیٹس ہونے چاہیے بہت اچھا ٹورنمنٹ آلائی بھی چلتے ہیں پوری دنیا میں لائیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو اچھا کھیل رہے ہیں لڑکے صاحب سے بات ہے اوپر جو بڑے کلپز ہیں ان کی نظریں لڑکوں کو اٹھاتی ہیں اور ان کو چانس ملتا ہے اکیڈمی جا کے کھیلنے کے چانس ملتا ہے بہت اچھا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے سابق صدر ریجنل ایسٹیشن بھاولپور تارک سرون نے ٹورنمنٹ کا انقاد کیا ایمپائر کی زمداری عزیزر رحمان شیخ اسمائل اور فیلڈ ریفری عیفان انور ادا کر رہے ہیں یہ ہم نے پانچوان ہمارا ایونٹ ہے جو ہم لوگ پچھلے دس سالوں میں کرنے جا رہے ہیں بنیادی مقصد بچوں میں کھیل کا شعور پیدا کرنا اور ان کے دلوں میں گراؤنڈ کی محبت پیدا کرنا ہے تاکہ وہ گراؤنڈ میں آئیں اور ہر قسم کی نیٹ کیفے کی اور دوسری برائیوں سے بچیں کلپ میں کرکٹ میں آتے ہیں ہم ان کو لرننگ سکھاتے ہیں لیول ون سے پھر ان کا سٹیٹ لیول ٹو ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم لڑکوں کو گراؤنڈوں میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ غلط جو ایکٹیوٹیز ہیں ان سے ذرا دور رہیں چیمپئن لیگ میں حصہ لینے والے بارہ کلپوں کو تین گروپ میں تقسیم کیا گیا ہر گروپ کی ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ پول میچز کھیلے گی کارٹر فائنلز سیمی فائنلز اور پھر فائنل کا مرالہ ہوگا چھٹی کے روز شہر اولیا کے باسیوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ گزارنے کے ساتھ جسمانی فٹنس کا بھی نسخہ نکالیا شہری اپنے گھروں کے باہر بیڈمنٹن کھیلے میں مصروف رہے رپورٹ کریں گے وسیم شہزاد شہری کو راکٹ کی مدد سے ایک دوسرے کی طرف پھینکتے یہ شہری ہیں ملتان کے جو اپنی چھٹی کے دن کو دوستوں کے ہمراہ گزارنے کے ساتھ ساتھ جسمانی فٹنس کا بھی خاص خیال رکھ رہے شہریوں کہنا ہے کہ جدید دوڑ نے جسمانی کھیل کو کم کر دیا لوگ موبائل فون کی حد تک محدود ہو گئے جو ترہ ترہ کی بیماریوں کا باعث بن رہا ہے جسمانی کھیل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بڑوں کے ہمراہ بچے بھی نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ چھٹی کے روز شام ڈھلتے ہی وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ نیٹ لگا لیتے ہیں بیڈمنٹن ان کی جسمانی کسرت کا بائیس بن رہی ہے سٹڈیز میں چھے دن بیزی رہتا ہے بنا تو چلو انجوائے کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیڈمنٹن کھیل لیتا ہے اور جسمانی صحت کے لیے بھی بہتر ہے تو انجوائے کر رہے ہیں کھیل ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے اس سے مارا جسم بھی حرکل نہیں رہتا ہے اور ہم کافی تندرس رہتے ہیں اس سے کھیل کے شہریوں کہنے تھا کہ چھٹی کا دن دوستوں کے بغیرہ دورہ ہے اگر اس میں کوئی جسمانی کسرت شامیر کر لیں تو اس دن کا حفن نکھر جاتا ہے چھٹی کا روز ہو اور اپنے دوستوں کے ہمراہ لمحات یادگار نہ بنائے جائیں یہ کیسے ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ شام ڈھلتے ہی شہر اولیہ کے باسی اپنے دوستوں کے ہمراہ لمحات یادگار بنانے کے ساتھ ساتھ جسمانی شہد کا بھی خاص خیال رکھ رہے ہیں کامرمین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد ملدان اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہے